اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم تو یاسمینز آڈیو نوولز اور آج جو خوبصورت نوول آپ کے لئے لے کر آئے ہیں وہ ہے وہ ایک انار کلی جسے تحریر کیا ہے فارحہ شاہد نے آواز ہے علیہ قریشی کی اور اس چینل کے تمام نوولز کی طرح ہمیں ہمیشہ کی طرح امید ہے کہ یہ نوول بھی آپ بہت پسند کریں گے اورنج یوز کے گلاس میں سٹراغ گھوماتے ہوئے اس نے عید گر نگاہ دوڑائی سبھی کچھ ویسا ہی تھا اس آون ائر ہوتیل میں ہلکی شام ادھر آئی تھی دن بھر کے تھکے ہارے لوگ اپنے اپنوں کے ساتھ ریلیکس ہونے کے لئے یہاں کے خوبصورت ماحول میں دوسرے دن کے لئے خود کو تیار کرتے ہستے سرگوشیاں کرتے نظر آ رہے تھے وہ بھی تو انہی میں سے ایک تھی اپنے کر کے لئے آج سے بھاگی ہوئی یا شاید اپنی منتشر سوچوں سے فرار کے لئے وہ روزانہ بلا ناغہ اس کونے والی ٹیبل پر آ کر پیٹھ جاتی اور اب تو ہوتل کے مینجر اور ویٹرز اس کے اتنے عادی ہو چکے تھے کہ اگر وہ کبھی کسی وجہ سے نہ بھی آ پاتی تو یہ کونے والی ٹیبل ریز روحی پڑی رہتی وہ آج دو دن کے بعد آئی تھی ویٹر نے اس سے پوچھا تھا بیبی آپ اتنے دن کیوں نہیں آئیں ہاں وہ مجھے فلو ہو گیا تھا اس نے بہانہ گڑا کبھی کبھی اسے یہاں کے ماحول سے بھی وحشت ہونے لگتی تو وہ بلا سبب بلا جواز اپنے بیڈروم میں مو تکیوں میں دیئے پڑی رہتی لیکن آخر کب تک اسے یہاں سے زیادہ وحشت گھر میں ہوتی تھی اپنے گھر میں اور یہاں بھان بھان کے لوگوں کو دیکھ کر وہ کافی ریلاکس ہو جاتی اسے یوں محسوس ہوتا جیسے وہ کسی پورٹریٹ کے سامنے کھڑی ہو کبھی تو اس کی آنکھوں کے پتلیوں میں ہلتے جلتے لوگ ساکت اور منجمد ہو جاتے اور کبھی یہ سین ملنے جنے لگتا اور ایسے میں اسے محسوس ہوتا جیسے وہ کوئی دلچپ سٹیج ڈراما دیکھ رہی ہو وہ کبھی کبھی تو اس کے باہر کے سارے ماحول سے یوں اندھی بحری ہو جاتی کہ اسے کچھ بھی نہ سنائی رہی تھا اور نہ ہی نظر آتا اسے یوں لگتا جیسے سٹیج خالی ہو چکا ہو اور ہال کی تمام چیئرز میں سے صرف ایک پر وہ گمسم بیٹھی ہو ایسی تنہائی سے وہ بہت محسوس ہوتی اور جب اسے ہوش آتا تو ویٹلز کی ہلکی ہلکی سرگوشیاں اور عجیب عجیب نظریں اسے چونکار ڈالتی تب وہ وہاں سے اٹھ کر اپنی سرخ سپورٹ سائیکل تیز تیز دوڑاتی اس الگ تھلگ بنی کوٹھی کی طرف واپس آ جاتی کوئی اور چیز تو نہیں چاہیے بیبی وہ بیٹر اس سے پوچھ رہا تھا نو تھینکیو میں اس نے چونک کر کہا وہ سب اسے بیبی کہتے تھے گھر والے اسے بیبی سمجھتے تھے اور وہ تھی بھی تو بیبی ہی پچھلے دنوں اس نے فرسٹ یئر کے امتحان دیا تھا اور یہ لوگ تو تب سے اسے جانتے تھے جب وہ آٹھویں میں تھی اور وہ سامنے بنے چلڈرن پاک کے ایک بنچ پر آ کر سب بچوں کو ہستے کھیلتے دیکھ کر ان کی شرارتوں سے محسوس ہو کر اکیلی ہستی رہتی ایک طرف بیٹھی اپنی بینتہا خوبصورت آنکھوں سے اس سب کو یوں تکتی رہتی جیسے جو نظر آ رہا ہے وہ بہت حیران کن ہے اور جیسے جو ہو رہا ہے وہ پہلی بار دیکھ رہی ہے بلکہ اس کی آنکھیں دی ہی ایسی حیران سی کھلی کھلی اور چونکا دینے کی حد تک خوبصورت اس پر اس کے دیکھنے کا انداز کے دیکھنے والا بوکھلا کر رہ جاتا کہ شاید اس کی شخصیت میں سامتھنگ رونگ ہے اور وہ بوکھلا ہڈ میں اپنا جائزہ سر سے پاؤ تک دینے لگتا اور وہ اپنی حیران نگاہے گئیں اور نگاہ کر سوچنے لگتی کہ شاید میرے دیکھنے میں کہیں کوئی گڑبر ضرور ہے جو لوگ اس کی طرح اکسہ یہاں آتے تھے اور روزانہ ایسے دیکھتے کہ یہ لڑکی جو ہر شام سائیکل کے سیٹ پر کوہنیاں دھما کر ہاتھوں کے پیالے میں چہرہ رکھ کر حیرانی سے چلڈرن پاک کے ایک طرف کھڑی سب کو دیکھتی رہتی ہے اور پھر اوپن ائر کے کونے والی ٹیبل پر ہمیشہ اورنڈ جوس کا گلاس گھنٹہ بھر سے پہلے ختم نہیں کرتی کس قدر چونکہ دینے والی ہے بلکہ بہت عجیب اور اوٹ پٹانگ سی ہاں کبھی کبھی کیا بلکہ اکثر وہ یہ ضرور سوچتے کہ وہ چھوٹی سی بیبی یہاں اتنی خاموشی سے کیوں بیٹھی رہتی ہے ان سب ہستے مسکراتے ہشاش پشاش لوگوں کی طرح کیوں نہیں اتنی تھکی تھکی کیوں ہیں اس قدر سنگیرگی کے دیکھنے والے دوسری سے تیسری بار ٹیبل کی طرف نہیں دیکھ پاتے تھے سب سے زیادہ عجیب بات یہ تھی کہ وہ ہمیشہ یہاں تنہا آتی تھی بگر سرخ سپورٹ سائیکل کے ساتھ سیاہ سیدھے سلکی بال اس کے کندوں کے نیچے تک کھلے پڑے رہتے کبھی کے بار ان کی چوٹی پہ ربڑ سے کسا ہوا ہوتا پھر بھی ایک آدھ لٹی اس کے گالوں کا گھیرہ کیے رکھتی معصوم اور شفاف چہرہ جیسے آبے زمزم سے دھویا گیا ہو ناپاک آنکھ چہرے پر ٹھہر نہیں سکتی تھی نازک اور کامتی سی دیکھنے میں تو وہ اپنی عمر سے بھی اتنی کم محسوس ہوتی کہ جب وہ کسی کو بتا دے کہ اب وہ سیکنڈ یر میں ہے تو سننے والا ساکت رہ جاتا اچھا مگر میں تو سمجھا تھا کہ تم آٹھوی کی سٹوڈنٹ ہو مگر اسے ہمیشہ یہ بات سن کر خود پر غصہ آتا رہتا کہ آخر وہ اپنی سوچوں میں اتنی ایجٹ کیوں ہے وہ بیبی ہی کیوں نہیں اس کو اتنی بے شمار سوچے کیوں گھیرے رکھتی ہیں وہ بہت سوچتی چاہتی کہ ساری باتیں بھلا کر ان سب کی دھنا پھولوں کی بھاڑیں پھلانگتے ہوئے انچے انچے بے ضرر کہہ کے لگائے اپنی سہیلیوں کے درمیان بیٹھ کر گھڑ 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 گوسپ مارے مگر دوسرے ہی لمحے وہ ان ساری باتوں سے بے نیاز ہو کر صرف ایک فکرہ دھوہرائے جاتی ہاں تو پھر کیا ہوگا کیا ہوگا پھر وہ وحشت زدہ ہو جاتی اس نے اپنے اندر کے بہت سے کوئسن جن مارکس سے گھبرا کر سٹرا کو موز سے نکالا دھندہ گلاس گھرم ہو چکا تھا وہ آدھا گلاس چھوڑ کر چلڑن پاک کی طرف کھڑی بائے سائیکل کی طرف آ گئی ابھی گھر جانے کو بھی دل نہیں چاہ رہا تھا آج جانے کیا ہو رہا تھا اسے وہ ایسی اکسانیوں تو سوچو کہ آخری سرے پر پہنچنے پر پھر وہاں سے گھر جانے کے لیے بار بار کی عمل سے تھک چکی تھی آج اس نے جوڑو کی کلاسز بھی نہیں لی تھی وہ آرام چاہتی تھی فرار چاہتی تھی مگر کوئی رستہ نظر نہیں آ رہا تھا وہ سائیکل کی سیٹ پر کوہنی آجمائی سوچتی چلی گئی اچانک اس نے سامنے دیکھا سرک فراک میں ملبوس ایک بچی نے جیسے ایک لمبے تلنگیت لڑکے نے اٹھا رکھا تھا اس کے چہرے پر کون مل دی تھی وہ پورے چہرے پر پھیکی سفید کون میں سے گول گول دائروں کی صورت میں آنکھیں گھوماتا ہوا بہت مزہیک کا خیج لگ رہا تھا وہ زور سے ہستی لڑکے نے مڑ کر اس کی طرف دیکھا اور بچی کو آنکھیں دکھانے لگا دیکھو دیکھو لوگ ہست رہی ہیں مجھ پر وہ کہتا ہوں اس کی طرف آ گیا بائی دووے یہ بوز کیسا ہے وہ کہہ رہا تھا اور وہ جھمپ ہی گئی وہ کسی سے اتنی فرینک ہرگز نہیں دی کہ فورا ہی اس کے ساتھ گھل مل جاتی اے ون بچی تالیاں بجا بجا کر شور کر رہی تھی اور اس نے وہاں سے نکل جانے میں آفیت سمجھی لوگ کتنے خوش ہیں وہ رات گہے تک یہی بات سوچتی رہی اور اس کی تو لالی پاپ ایج بھی یوں ہی سی تھی اپنے آپ سے فرار اور پھر وہ اکسر اسے وہاں اس بچی کے ساتھ نظر آنے لگا وہ بہت اوبالی اور کھلنڈرہ سا شوخ لڑکا تھا اس کی سدارتوں سے وہ دور بیٹھی محضوظ ہوتی اور غیر اختیاری طور پر ہستی رہتی اسے لگتا جیسے وہ ہلکی پھلکی ہو گئی ہو یوں جیسے سٹیج پلے میں کسی کامیڈین کا اضافہ ہو گیا ہو جوکر یہ اس کی شخصیت کے بارے میں اس کے پہلے ریمارکس تھے اور ایک روز تو وہ واقعی چہرے پر بہت سے رنگ مل کر جوکر بن کر آ گیا اور وہ بائی سائیکل کے سیٹ پر کونیاں زمائیں ہس ہس کر دوہری ہوتی رہتی ارے آپ پہ ہس رہی ہیں کیا میں آپ کو وہ جوکر لگ رہا ہوں وہ اس کی مزہیکہ خیص صورت پر بچوں کے ساتھ بچوں کی طرح کھل کھلا کر ہستی رہتی بھائی بچو یہ ہماری ہنی کی خواہش تھی کہ چاتو آپ کو آج میرے ساتھ یوں ہی چلنا ہوگا اب بندہ کیا کرتا بھلا ہن جی ٹھیک کہا نا میں نے وہ زبدستی بار بار اس کی رائے لینا نہ بھولتا پتہ نہیں اسے کوئی جواب بھی نہیں سوچ رہا تھا پتہ نہیں کیا مطلب یعنی آپ کو میں غلط لگ رہا ہوں میرا مطلب ہے کہ میں غلط کہہ رہا ہوں وہ اس کی آنکھوں میں سیدھا گھوننے لگا لیکن وہ میں وہ بھوکلا سی گئی سنو بی بی تمہارا نام کیا ہے وہ جوکر نمہ چہرے سمیت اس کی طرف جھکا ہوا تھا روپ اس نے آہستگی سے بتایا فنٹاسٹک رے رے روپ کس نے رکھا تھا یہ نام وہ تو ساری تفصیل جاننے کے مور میں تھا اور اب خدارہ کہیں جائے پیدائش نہ پوچھ پیٹنا وغیرہ وغیرہ ڈیڈی تارہ ڈیڈی نے اس کی آواز ڈومنے لگی یہ ڈیڈی کون اور آئی سی ظاہر ہے بہن ہی ہوگی یعنی دیڈی ہے نا عجیب تھا وہ بھی اور اس نے شکر کیا کہ وہ لمبی تفصیل تک نہیں گیا دیڈی کہہ رہی ہو چاچو میری چوکلیٹ ہنی اس سے لپٹنے لگی نہیں بھائی چوکلیٹ نہیں آج تو ہم اور ان جوس کا گلاس پینگے اور وہ بھی روپ کی جیب سے کیوں روپ وہ تو بالکل فری ہو گیا تھا اور اسے ہاں کرتے بنی تم اتنی الگ اور خاموش خاموش ہی کیوں ہو اور ایک روز وہ اس ٹیبل پر جہاں وہ تنہا کئی سال تک بیٹھی تھی اس کے سامنے والی چہر پر بیٹھا اس سے پوچھ رہا تھا نہیں 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 تو ایسا تو نہیں کچھ وہ اپنے خوال سے ایک اجنبی لڑکے کے سامنے کیسے نکل دی جس نے ابھی تک اپنا نام تک نہیں بتایا تھا دوستی کرو گی اس نے اپنا مو سفید ہاتھ اس کے آگے رکھ دیا ہاں میں وہ لیکن وہ جھجکنے لگی بھائی ہم نہیں کھا تھوڑی جائیں گے اس نے دیکھا کہ اس کی خوش قسمتی کی لکیر اس کی اتھیلی پر نمائی نظر آ رہی تھی وہ اپنا ہاتھ مروننے لگی جہاں اپنی اپنی لکیریں گڑ بڑ تھی کہ اسی صحیح طرح سے آج تک پتا ہی نہیں چلا تھا کہ میں ان میں سے خوش قسمتی کی لکیر کہاں ہیں اچھا بھائی ہم تمہیں ستائیں گے بالکل نہیں لیکن تم کوئی بات تو کرو وہ اسرار کر رہا تھا اور وہ خاموش تھی پھر پھر وہ اپنی بھیا کی بھابی کی اپنی ممہ کی بھیا کی ہنی کی باتیں بہت دے تک اس سے کرتا رہا اسے لطیفے سناتا رہا اور وہ اس کے کومیڈین کی باتوں کی دل کھول کر محترف ہوتی رہی سنو روپ مجھے ہستے مسکراتے لوگ اتنے ہی اچھے لگتے ہیں جتنے رونے بھسورنے والے برے یہ تو خدا کی ناشکری ہے کہ ہم بلا وجہ مو بھسورتے پھریں ہسا کرو دل کھول کر تم ہستی بہت اچھی لگتی ہو پتا ہے جب میں نے تمہیں پہلی بات دیکھا تو تم مجھے بہت پر اسرار اور ناقابل فہم لگیں اب بھلا اتنی سی عمر میں اتنی خاموشی اور ہم میں محسوس کرتا ہوں کہ تم شاید خوف زدہ ہو اپنے آپ سے تمہیں حالات کا اعتبار نہیں تمہیں وقت پر اکتیار نہیں آخر ایسا کیوں ہے اب تمہارے جتنی بیبی سے یہ سوال کتنا بے تک تو کاسا لگتا ہے وہ اسے گھیر رہا تھا آہستہ آہستہ دیکھو یہاں تمہیں جتنے لوگ ہستے مسکراتے نظر آ رہے ہیں یہ اصل میں اتنے خوش ہے نہیں یہ سب پوزنگ ہے فراڈ ہے مگر یہ فراڈ ہے جسے مصبت الفاظ میں صبر و شکر کہتے ہیں وہ اس کے لئے فور اور کنفیوسر بنا بول رہا تھا ارے چھوڑو زمانہ ہو گیا غم کھاتے کھاتے وہ گنگناتا رہا تھا اور وہ وقتی طور پر بہت پرسکون کر رہی تھی اسے لگ رہا تھا جیسے وہ دلدل میں دھسی رہی تھی کہ اسے نکال لیا گیا ارے تم نے ان تین باتوں تین چار ملاقاتوں میں میرا نام تک تو نہیں پوچھا خیر ہم ہی بتائے دیتے ہیں ہمیں حمزہ سلمان شہواری کہتے ہیں تھوڑا لمبا نام ہے لیکن کیا کریں ویسے جسامت اور قد و قامت کے لحاظ سے ٹھیک ہی ہے ٹھیک ہے نا وہ اس کی طرف ذرا سا جھکا ہم ہاں کیا کرتی اس وقت ہم ہاں کے سوا سنو فرنڈ کیا تم شروع سے ہی ایسی ہو یا آپ بن رہی ہو وہ اسے ٹٹول رہا تھا مگر وہ کھل کے نہیں دے رہی تھی اپنی حیران آنکھیں پوری پوری کی پوری کھول کر اسے اس پر نگاہ دکا دی ایک تو تمہاری کھلی کھلی موت ہے جب آنکھوں سے مجھے بڑی گھبرات ہوتی ہے کیوں دیکھو نہ یوں لگتا ہے جیسے تم دنیا کو پہلی بات دیکھ رہی ہو جیسے کفز میں بند پرندے کو جب تھوڑی دیر کے لیے آزاد کیا جائے تو وہ یوں ہی حیرت بھری نگاہوں سے دیکھتا ہے تم ہو کیا چیز کچھ اور بولو کچھ کہو تو صحیح اس کا اسرار روز روز بڑھتا گیا اور وہ جو اس اوپن ائر ہوتل اور چلڈن پارک کو جائے پناہ کہتی تھی اسے محسوس ہوا جیسے یہ جگہ بھی اب اس کے لیے چند روز کی بادشاہ ہی ثابت ہوئی ہے وہ کترانے لگی جوڑوں کی کلاسز لمبی ہونے لگی گھنٹہ پہلے آتی اور گھنٹہ آباد جاتی بائی سیکل سڑکوں پر چلاتے چلاتے اس کی ٹانگیں شل ہونے لگی وہ اس روز وہ تقریبا ہفتہ بھر بعد اوپن ائر گئی وہ رہی آنٹی آہاں میں شر جیت گئی جیت گئی ہنی تالیہ بجاتی اس کی ٹیبل کی طرف آ رہی تھی ہاں بھئی تم جیت گئی اور تمہاری جیت بھی اصل میں میری جیت تھی حمزہ سلمان مسکراتا ہوا اس کی طرف بڑھا کہاں رہے اتنے روز میں نے ہر روز تمہیں یہاں تلاش کیا اور ناکامی کے بعد آج ہم دونوں یعنی میرے اور ہنی کے بیچ شرط لگ گئی یہ جیت گئی اور میں وہ ہس رہا تھا لائیے میری آئس کریم چاچو بے ایمانی نہیں چلے گی آئس کریم یار آج تو جیب خالی ہے اپنی آنٹی سے کہو نا بات تو نہیں کرنا چاہتی کچھ کھلا پلا دے حمزہ سلمان نے کہا اور وہ ہنی کو لیے لیے آئس کریم لینے آگئے بڑھ گئی اور وہ ٹیبل بجاتا انہیں دیکھتا رہا تم نے کبھی بھی اپنے بارے میں کچھ نہیں بتایا روز بھروز مومہ بنتی جا رہی تھی وہ آج پھر پر اصرار کر رہا تھا اور اس کا جی چاہا وہ بھاگ جائے یہاں سے کسی بھی حقیقت اور اعتراف کرنے سے پہلے سنو حمزہ سلمان بلاخر اس نے حمد جمع کی تم مجھے فرینڈ کہتے ہونا تو بس یہی تعرف بہت ہے اگر نب سکے لیکن روپ کیا دوست کا کوئی حق نہیں کہ وہ کسی دوست کے غم و خوشی میں شیئر ہوس کر سکے اور یہ کیا بات ہوئی کہ اگر نب سکے کیا تم مجھے اتنا کم ظرف سمجھتی ہو بس میں تو صرف اتنا چاہتا تھا کہ تم بولا کرو کسی اپنے پسندیدہ ٹاپک پر پھر میں تم سے باتیں کروں گا تمہاری پسند کی تم سے تم کو لیکن وہ اداس ہو گیا اور اس روز اس نے پسے ٹھیرہ باتیں کی دتنیوں کی ان کے کچھے رنگوں کی پھولوں کی کلیوں کی چھوٹی چھوٹی بیمانی بات ہو اور اس کے اس فکرے پر وہ ہمیشہ ساکت ہو جاتا جب وہ بات کے آخر میں اپنی ملائم اور خوبصورت آواز میں کہتی حمزہ کیا یہ بہت اچھا نہیں ہوا ہوگا وہ کبھی نہیں کہتی تھی کہ اوہ حمزہ کیا یہ اچھا نہیں ہوا کیا یہ اچھا نہیں ہو رہا وہ ہمیشہ مستقبل بات مستقل بات کرتی تھی اس پر مستقبل غالب رہتا تھا خوف میں بھی اور امید میں بھی وہ اکثر کہتی کبھی کبھی میرا بڑا جی چاہتا ہے کہ میں بادل بن جاؤں اڑتی جاؤں آزاد اپنی روش میں جہاں جی چاہے برس جاؤں جہاں جی چاہے نہ برسوں ہر پابندی سے آزاد صرف خدا کی حکم کی تابع اور تمہیں پتا ہے حمزہ یہاں لوگ تابع کرنا چاہتے ہیں دوسروں کو اور وہ خاموش پت بنا چھوٹی سی بیبی کی باتیں سنتا رہا وہ جو سمجھتا تھا اسے بولنا ہی نہیں آتا وہ ہی اپنے اندر الفاظ کا زخائر دبائے بیٹھی تھی اور پتا ہے حمزہ جب خلاس میں میس مارٹینا مجھ سے پوچھتی تھی کہ تم بڑی ہوگر کیا بنوگی تو مجھے کوئی جواب نہ سوچتا اور یوں ہی ساری گرمیوں کی چھٹیوں میں میں نے یہی سوچتے گزار دی تھی کہ مستقبل میں مجھے کیا بننا ہے ان دنوں میں نے ضد کر کے دیدی سے کھیلوں کے سامان کی فرمائش کی اور پوری بھی ہو گئی صبح ورزش کرتی اور جہ پہر کے اور ٹینس کھیلتی میں چاہتی تھی کہ ایسی لڑکی بنو جسے لوگ قبول کریں جس سے دوستی کرنا پسند کریں میں نے یہ محسوس کروانے کے لیے میں نے بھی انہی کی طرح ہوں تمام تقریبات اور کھیلوں کے پرگرام میں شرکت کرتی تھی مگر چند ہفتے بعد ہی مجھے محسوس ہوا کہ میں اس سے ناکام ہو رہی ہوں اور ایک دفعہ میری فرنڈ عزمہ ملک نے مجھے کہا تھا کہ لوگوں کو تم میں کوئی خامی نظر آتی نہ کوئی خامی ہے تم میں تم مہد خوف زدہ ہو میری ممہ سائیکائٹسٹ ہیں تم ان سے مل کر برین واش کروالو لیکن پھر پھر اس خوف سے کہ وہ میرا لاش اور نہ پڑھنے میں نے عزمہ کی دوستی تک کر دی وہ اپنی کھلی کھلی آنکے کسی غیر مرئی نکتے پر جمعے جیسے اپنے آپ سے بات کر رہی تھی وہ سمجھ گیا تھا کہ اس کو مستقبل کا خوف بھی ہے اور امید بھی اور کوئی کہانی ہے لیکن وہ بیچ میں اسے ٹوک کر سوال کر کے ہوش میں نہیں لانا چاہتا تھا کہ مبادہ وہ خاموش ہو جائے پھر پھر چند ماہ اس طرح گزرنے کے بعد میں نے اپنے آپ کو یقین دلایا کہ اگر میں ان سے مختلف ہوں تو کیا ہوا لوگ ہمیں سمجھیں یہ کوئی اتنی ضروری بات تو نہیں اور پھر میں خود کو ایک ڈش میں رکھ کر ایک ایک شخص کے آگے بھی کب پیش کرنا چاہتی تھی سو جیسے میں نے یہ محسوس کیا میرے دل سے نئے نئے تجربات کا خوف کم ہوتایا میری شخصیت میں تبدیل ہی آتی گئی میں اپنے آپ سے اپنے لباس سے لا پرواہ ہوتی چلی گئی اور پھر اس کی آنکھیں عجیب و ورشت زدہ سی ہو گئی تھی اور پھر اور پھر میں نے بے تہاشا فرنڈز بنائے اور ان سے لوگوں کے ساتھ مل کر بھی بے انتہا کو سب ماری اور جب لوگ مجھے کبھی پسند نہیں رہے مجھے لگتا دیسے وہ چھوٹی سی بیبی اپنی عمر سے زیادہ حساس و سمجھ دار تھی مجھے لگتا دیسے میری شخصیت کے دو حصے ہو گئے ہوں ایک روپ وہ تھی جو سب کو نظر آتی تھی اور ایک وہ جو صرف میں ہی دیکھ سکتی تھی جو بہادری کے کفن میں لپٹی ہوئی کمزور اور بے بس ایک چھوٹی سی بچی کی طرح تھی میں پھر بھی خود کو سہارہ دینے میں لگی تھی مجھے اپنے آپ کو مضبوط اور بہادر بنانا تھا ایک کاؤ بوائے کی طرح ایک بغاوت کرنے والے کی طرح ایک بے اثر ادکار کی طرح اس لیے نہیں کہ کسی نے مجھ سے کہا تھا بلکہ اس لیے کہ مجھے یہ سب یہی ظاہر کرتا تھا کہ میں بہادر ہوں بہت بہادر اور مجھے کسی مستقبل کی پرواہ نہیں ہے مگر ہمزہ نے دیکھا اس کی حیران آنکھوں کی تہمیں بے بسی چھائی تھی مگر فرینڈ ان دنوں مجھے اپنے آپ ممتاز مفتی کے افسانے وہ مہنی کی ہیروین کی طرح لگتا جو کبھی ایک طرف سے سر اٹھا کر چلتی اور پھر چلتے چلتے اچانک دوسری طرف سے سر اٹھا لیتی ہاں مجھے یاد ہے پھر میں سب سے کٹ کر لائبریڈی میں بیٹھتی ممتاز مفتی ٹیگور ٹالسائی کو پڑھا کرتی پھر بھی پھر بھی میرے اندر بے چینی تھی میں فرسٹریٹ تھی میرا جی چاہنے لگا میں ماروں یا مار کھاؤں پھر پھر میں نے جوڈیو کلپ جوائن کر لیا میرے اس کھیل سے میرے اندر کا جوار بھاٹا کچھ کم ہوا میں نے یہاں آنا شروع کر دیا یہاں چلنر پانک میں مجھے بچو کی معصوم شرارتیں بہت سکون دیتی ہیں اور یہاں اوپر نین میں بیٹھ کر میں روزانہ سٹیٹ شو دیکھتی ہوں اپنے باطن کی آنکھ سے کیا یہ ایسا بچہ نہیں ہوا ہوگا وہ اس سے پوچھ رہی تھی وہ اس معصوم سی چھوٹی سی ویبی کے اندر چھپی ایک بے انتہا حساس فرسٹریٹ ایجڈ عورت کو دیکھ رہا تھا وہ کتنا بے تہاشا سوچتی تھی بظاہر کتنی خاموش اور بے ضرر لگتی تھی اور اس کا اصل بات پہ نہ آنا حمزہ سلمان کو پریشان کر گیا وہ ساری بات کو کول کر گئی تھی مگر پھر وہ مطمئن ہو گیا اس طرح ایک روز وہ سب کچھ اگل دے گی ارے چھوڑو زمانہ ہو گیا گم کھاتے کھاتے وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا گنگن آنے لگا تو وہ بے اختیار ہستی چلو ساتھ ہی چلتے ہیں نہیں نہیں میں چلی جاؤں گی وہ گھبر آ گئی اچھا چلو وہاں تک تو چلیں جہاں تک راستے کٹھے ہیں وہ ساتھ ساتھ چلنے لگے کار کی ہیڈ لائٹس ان کی پشت پر پڑی اور ان کی قریب آ کر بریک لگ گئے روپ آ جاؤ ایک خوبصورت اور حسین ترین چہرہ ان کی طرف متوجہ تھا نہیں دیدی میرے پاس سائیکل ہے میں آ رہی ہوں اور غور سے حمزہ سلمان کو دیکھنے لگی اوکے اور وہ آگے بڑھ گئی یہ کون تھی میری ممہ میرا مطلب ہے دیدی ممہ دیدی کیا مطلب کیا تم ممہ کو دیدی کہتی ہو اور یہی وہ سوال تھا جو ایک بار بچپر میں اس کی فرنٹ نے کہا تھا اور سا بھاز دیدی آرے تم اپنی ممہ کو دیدی کہتی ہو یہی اس کے ذہن میں بیٹھنے والا پہلا سوال تھا کہ گھر آ کر جب اس نے دیدی کے بجائے ممہ کہا تو ان کا خوبصورت چہرہ غصے کی شدت سے سرخ ہو گیا کیا کہا اور اسے اتنے سے فکرے میں اتنا غصہ تھا کہ وہ پھر کبھی کسی سے وجہ نہ پوچھ سکی کہ آخر ممہ کہنے میں حرج کیا ہے یہی سے سوالوں کے دائرے بڑھتے چلے آ رہے تھے تم نے بتایا نہیں حمزہ اس سے پوچھ رہا تھا ہوں ہاں وہ ممہ دیدی مگر وہ رکر ہونٹ کاٹنے لگی اوہ نوو تم اتنی اپسٹ کس لیے ہو رہی ہو ٹیک اٹیزی چلو میں چھوڑا ہوں وہ اسے کسی بچے کی طرح پچکارنے لگا نہیں میں ٹھیک ہوں چلی جاؤں گی میں وہ پیڈل پر پاؤں دھرتی آگے نکل کر اس کی آنکھوں سے اوجھل ہو گئی وہ رزانہ ہر شام اورنگ کا گلاس دس منٹ میں ختم کرتے اور وہاں چلڈرن پاک میں بچوں کی طرح آگے پیچے بھاگتے رہتے وہ سفید اور گلابی ڈھیلے ڈھالے لباس میں ملبوس اس کی آگے آگے دوڑا کرتی اور ہنی اور وہ اسے پکڑنے کی کوشش کرتے حمزہ سلمان بھاگتے بھاگتے کئی بار گرا تو ایک جگہ رک گیا ہائے روپ اس قدر تیز مت بھاگو کہ پکڑنے والا بہت پیچھے رہ جائے اور پھر ایک روز ایک وقت ایسا لگے کہ جیسے تم اسے پکڑ رہی ہو مگر وہ تمہارے ہاتھ نہیں آ رہا اور وہ سب خاص پر لیٹ کر کہہ کہہ لگاتی رہی اس کی کہہ کہہ آزاد ہوتے تھے نہیں لگو آسمان کی گہرانیاں سے بھی آگے تک جاتے ہوئے اور وہ ہر ہر لمحہ یوں انجوائے کرتی گویا یہ اس کی زندگی کا آخری لمحہ ہے اتنے روز ہو گئے اور تم نے ابھی تک مجھے اپنی مما بھیہ سے میرا مطلب ہے کہ اپنے گھر بانوں سے بلکل ملوایا نہیں وہ روٹھا روٹھا اسے بہت پیار اور اپنا سا لگا وہ بس اسے دیکھ کر رہ گئی مجھے لگتا ہے کہ تم میرے ساتھ رہ کر بھی فیسی ہی ہو جیسے میں نے پہلی بار دیکھا تھا پروپر اسرار ناقابل فہم چکسا پرپل پھر جب میں نے تم سے باتے کی تو تم مجھے بہت عام سی اور خوف زدہ سی لگی میں خیال کرتا ہوں کہ تم بہت غیر احم ہو مگر اب اتنے دنوں بعد میں جو محسوس ہوا ہے میں نے تمہیں پگمی غیر احم غلط کہا ہے وہ مایوس تھا ہم دو ایسے سٹیج کیریکٹر ہیں جو اپنے اپنے حصے کا کردار ادا کر کے ہر شو کے بعد واپس چلے جاتے ہیں انہیں ایک دوجہ کے ویر آباؤٹس کا پتہ چلانے کی ضرورت نہیں ہوتی کون کیا کیوں یہ سوال ان کے لیے اہم نہیں ہوتے وہ روٹھ کر جا رہا تھا ہنی کو اٹھاتے ہوئے وہ بہت مزمہ ہل تھا وہ بے چین ہو گئی تم ہی تو وہ واحد روزون ہو حمزہ سلمان جس کے ذریعے میں زندگی سے باہر جھانک سکتی ہوں ہوا کا تنہا جھونکا اسے اتنے حبس میں وہ مجھ سے محس اس لیے ناراض ہے کہ وہ میرے فیئر آباؤٹس جانتا چاہتا ہے وہ کافی دیر لنخیل سوالات کو سوچتی ہوئی ہونٹ کاٹتی رہی آج وہ جوڈو کلپ جانے کے بجائے بائی سائیکل لے کر یوں ہی سڑکیں ناپتی رہی جب سائیکلنگ سے جی اوجنے لگا تو بائی سائیکل گھر چھوڑ کر وہ چلڈرن پاک کی طرف چلی آئی کتنا جی چاہ رہا تھا وہ جو کر آ جائے مگر ابھی اس نے ریسٹ ووچ نکال ڈالی ابھی چار بجے تھے اور وہ ہمیشہ پانچ بجے آتا تھا پاک میں ابھی دھوپ تھی اور سنسان پڑا تھا اوپن ایر میں بھی اکاو کلاگ نظر آ رہے تھے وہ وہی سے واپس پلٹ آئی کہاں جاؤں گی کیا کروں گی میں کئی سوالات عزمہ ملک جیسی فرنگ اس نے صرف اپنے اندر اٹھنے والے سوالات کی وجہ سے کھو دی نمرہ سلطان اس کی پرسران لائف سے گریزہ ہو گئی رکسانہ جولٹی مائنڈ خبتی ذہن والی کا خطاب دے کر پیچھے ہٹ گئی تھی اور پھر اتنے منتشر اور مبہم ذہن کے ساتھ کون کتنی دیر خپ ڈالتا اور وہ ٹگور کہتا ہے فکر ہی فکر کو دور کرتی ہے یہ سب کتابی باتیں ہیں میری فکر نے تو مجھ سے میری دوست ہی چھین لی مجھے تنہا کر ڈالا وہ اداسی سے سوچتی ہوئی رستے اور منزل کا تائین کیے بغیر چلتی رہی ہلو ایک موٹر بائیک بلکل اس کے قریب آ کر رکی تو وہ چونگی اداس اونٹ ہلیے سے باہر نہ نکلا کرو کہاں جا رہی ہو وہ جھکا کر پوچھ رہا تھا وہ بس دیکھ رہی تھی ہیلو آنٹی ہیلو ہینی ہاو آئی یو وہ اس کی گلابی روئی جیسے گال یوں تھپکنے لگی جیسے روئی آہستہ آہستہ دھنک ہو رہی ہو آئیم فائن آپ کیسی ہیں ٹھیک ہوں یہ بتاؤ تم لوگ کہاں آوارہ گردی کرتے پھر رہے ہو وہ ممسکر آئی آم ہم آدھ چڑیا گھر جا رہے تھے سوچا تمہیں دیکھتے چلے شاید تم اون ایری میں بیٹھی اورن جوس پوئی رہی ہو اس وقت ہاں تمہارا کیا پتہ تمہاری باتیں سن سن کر مجھے تو ایسا ہی لگا کہ جیسے تم کو شکوا ہے کہ دریا کا پانی آخر آگے کی طرف کیوں بہتا ہے پیچھے کیوں نہیں اور یہ کہ ہم ہمیشہ آگے آگے مو کر کے ہی کیوں دیکھتے چلتے ہیں پشت کی طرف چہرہ رکھ کر کیوں نہیں چل سکتے اور یہ اندازہ مجھے اس روز ہوا تھا جب تم نے بائی سائیکل پیچھے کی طرف چلانے کی کوشش کرتے ہوئے جنجلا رہی تھی کیوں ٹھیک ہے نا آنٹی آپ بھی آئے ہنی اسے کچھنے لگی میں یعنی چڑیا گھر دیکھنے اوف اس کے چہرے پر بیزاری واضح ہو گئی کیوں کیا ہوا بالوں میں انگلیوں سے اوپر کی طرف بریش کرتے حمزہ کے ہاتھ رکھے اور پھر چلنے لگے مگر وہ دیکھو نا حمزہ وہاں مجھے کیا کرنا ہے وہاں اتنی عجیب سی بو ہوتی ہے جانوروں کی لیکن وہ کچھ بولتا ہوا رکا جو شخص یا جو بندہ اس تھوڑی سی بو کو برداشت نہیں کر سکتا وہ اور کیا کرے گا ہم چلو آؤ شاباز بیٹھو ارے فرینڈ تھوڑا ایڈبینچر ہی سہی ہاں آنٹی آؤ نا بہت مزہ آئے گا اتنے پیارے پیارے جانور ہوتے ہیں اچھا چلو ہم تمہیں ہاتھی کی سیر بھی کرا دیں گے ٹھیک ہے ہنی کہہ رہی تھی وہ چپ چاپ بیڑ پیچھے بیٹھ گئی یہ ہوئی نا بات واہ بھائی وہ ریس ڈرائیونگ کرتے بائک بھگا رہا تھا اور اس روز اس نے بولنے کے تمام ریکارڈ توڑ دیئے دیکھو ہنی ذرا بندر صاحب کو ملازہ کرو کیا چیز ہیں یہ صاحب بھی ایک دم وہ تحرک ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر نچلے تو بیٹھ ہی نہیں سکتے آپ کی طرح چاچو ہنی نے کہا تو وہ بے اختیار ہستی بھائی یہ زیادتی ہے ہنی وہ بگڑ کر بولا سوری چاچو اچھا چلو ماف کیا اور دیکھو ان صاحب کی میسس کیا شخصیت ہے ان کی اور کیا مستقل مزاجی ہے جب میں تمہارے جتنا تھا تب سے یہ اپنے صاحب کی جویں نکال رہی ہیں اب پیدا نہیں جویں مستقل مزاج ہیں یا بائی دوے کیا ساری میسس ایسی ہی ہوتی ہیں کیوں روپ وہ اسے پوچھ رہا تھا اب یہ تو صاحب پر صاحب پر منحصر ہے وہ کیسا ہے یعنی آپ کا مطلب ہے کہ اچھا 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 وہ بلا وجہ ہسنے لگا اور وہ اپنی حیرت بھری نگاہیں اس پر نگاہیں ٹکائے رکھی آخر یہ اچھا اچھا میں اتنی ہسنے والی کیا بات ہو سکتی ہے ہاتھے کے پوچھ پر بیٹھی وہ اسے کسی پرسرار محل کی سہزادی کی طرح لگی اس نے اس کی بہت سائی تصویریں بنا ڈالی بعد میں کوک پیتے ہوئے حمزہ نے اس کو بغور دیکھتے ہوئے کہا سنو روپ تم سے ملنے کے بعد مجھے اکسے یوں لگتا ہے جیسے میں کسی ویران سہرہ میں چلتا رہا جا رہا ہوں چلتے چلتے ایک محل کے سیاہ ٹھوس اور ڈراؤنے گمبت اور مینار پر میری نگاہ پڑتی ہے گمبت کے گرد چیختی ہوئی چینے اور گرد اس کو اور زیادہ خوفناک بنا رہے ہیں پھر پھر میں محل میں داخل ہو گیا ہوں جہاں سامنے الف لیلہ کا کوئی منظر اپنے دیواؤں اور جنوں سمیت میری طرف دیکھ کر مجھے ہکہ خیز نکاہیں مجھ پر ڈال کر مجھے گھو رہے ہوں محل کا محیب سناٹا دروازے پر ایک عظیم الجسہ حبشی اور اس حبشی جیسی کالی کالی دیواریں جن میں کہیں کہیں عجیب و وضع کی تنگ کھڑکیاں بلکل حبشی کے سیاہ رنگ پہ وقت سفید دانتوں کی تنہا اور اور ان دیواروں میں سے ایک دیوار میں اینٹوں کے ساتھ چنا گیا تمہارا پور پور اوف بلکل انار کلی کی طرح اس نے جھر جھری لی پھر پتہ ہے روپ میں یہ عجیب اور پرسرار منظر دیکھ کر بھاگ اٹھتا ہوں اور تمہاری آواز میرا تعقب کرتی ہے حمزہ حمزہ سلمان حمزہ آواز میں تڑپ شور احتجاج پھر میں مڑ کر دیکھتا ہوں مستقبل کے آنے والے وقت کے خوف سے تمہاری آنکھیں دہشت زدہ ہو جاتی ہیں میں پھر دوڑ لگاتا ہوں بگر تمہاری وہ مستقبل کے خوف سے دہشت زدہ آنکھیں میرے آس پاس کسی شیطانی کھوپڑی کی طرح بلکہ یوں کہو کہ کسی روپ کی طرح میرے اردگرد پھیرے دیتی ہیں بتاؤ سچ سچ بتاؤ روپ تم کون ہو کیا ہو آخر میں تمہارا دوست ہوں پھر تمہیں اس قدر مجھ سے چھپنے کی ضرورت کیا ہے اور دیکھو میں سچ کہہ رہا ہوں مجھے تمہاری کھلی کھلی حیران آکے بہت ڈسٹرپ کرتی ہیں میں 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 تم سے شادی نہیں نہیں کچھ نہیں کوک اس کے حال سے گر کر اس کے سفید اور غلابی کرتے پر نشان چھوڑ گئی کیا مطلب مطلب کیا ہے تمہارا اب وہ حیران تھا میں میں مجھے واپس چلو حمزہ حمزہ پلیز وہ التجائیں کرنے لگی حیران آنکھیں فہشت صدا ہو رہی تھی بلکل ویسے ہی جیسے حمزہ دیکھتا تھا اکثر ہنی کو جھولے سے اتارتا وہ اس بے قرار اور کم سن لڑکی کو غور سے دیکھنے لگا جس کی ذہنی عمر اس کی طبعی عمر سے کئی زیادہ تھی یہی بس یہی ڈرپ کر دو مجھے وہ اوپین ایئر سے ذرا آگے اترنے لگی لیکن بس میں نے کہا نہ مجھے اتار دو اس کا لحظہ تلخ ہو گیا وہ اسے وہی ڈرپ کر کے واپس مڑا اور آگے جا کر رک گیا سنو ہنی تم جاؤ نہ بھی آتا ہوں وہ اسے گیٹ کے باہر اتار کر بلکہ پھینک کر اس طرف آ گیا جس طرف روپ گئی تھی اس کی طبیعت متجسس نہیں تھی لیکن روپ اس کے اس طرح کے روئیے نے اسے شک میں ڈال دیا تھا پہلے تو وہ اسے صرف پگمی غیر اہم ہی رہنے دینا چاہتا تھا لیکن اب وہ چاہتا تھا کہ وہ اسے جانے سمجھے صرف محسوس کرے کب تک اکتفا کرتا اس نے ریکھا ذرا فاصلے پر روپ تھکے تھکے قدموں سے جا رہی تھی جیسے اسے اپنے ہونے یا زمین کے ہونے پر کوئی شک ہو وہ فاصلے پر رک گیا وہ محسوس نہیں کرانا چاہتا تھا کہ وہ اس کے پیچھے آ رہا ہے چلتے چلتے اچانک وہ ایک طرف بنی اس نئے غیر آباد علاقے کی الگ تھلگ خوبصورت کو کوٹھی کے آگے رک گئی گیٹ کھلا اور وہ اندر چلی گئی وہ آگے بڑھایا چند امی لوگوں کی کوٹھیوں کی طرح یہ بھی ایک عام سی امارت تھی اس میں اتنی چونکانے والی کوئی بات نہیں تھی پھر آخر وہ کیا چھپاتی ہے ارے حمزہ سلمان باہر سے کیا اندازہ ہو سکتا ہے کہ اندر کیا ہے اس کی آنکھیں نیم پلنٹ سے لپٹ گئیں زرد محل تو یہ وجہ تھی تمہارے خوف کی زرد محل جو محضب طریقے سے اپنا کام چلا رہا تھا اس نے ماتے پر آیا پسینہ صاف کیا جس کے بارے میں پچھلے دنوں ایک سروے رپورٹ آئی تھی اخبار میں تارہ بھائی نے اب میڈم تارہ بن کر ڈانس اکیڈمی کھول لی تھی اور اس کے ایک بیان پہ بھابی نے کتنے تنسکت کہا تھا ہو نہ ہو معاشرے میں عزت چاہتی ہے واہ اسی لئے گھر کے پچھلے افراد باقی لڑکیاں اس فیل میں شامل ہیں انہیں کیا پتا کہ عزت کیا چیز ہے اور خود اس فیلڈ میں آئی تھی تو گھر کی باقی لڑکیاں اس فیلڈ میں نہ لاتیں عجیب لوگ ہیں توبہ توبہ عزت ان لوگوں نے اس لفظ کی اصل معانی و تقدس ہی ختم کر کے رکھ دیئے ہیں وہ روپ کی بیچینی اور مستقبل کا خوف سمجھ گیا تھا تو اس کا مطلب ہے وہ ذرا مختلف ہے وہ اسی فیلڈ میں نہیں آنا چاہتی تو تو اسے آنا ہی نہیں چاہیے اس نے ٹھان لی تھی کہ وہ اس دیوار میں نہیں چٹوانے دے گا وہ اسے واپس لے آئے گا اسے رستہ دکھانے کا جگنو بن گیا تین چار روز سے روپ اسے دکھائی نہیں دی تھی اور وہ اس سے بات کر کے اس کا خوف ختم کر دینا چاہتا تھا پھر کیا سوچتا ہوا وہ زرد محل کی طرف چلا آیا ابھی وہ بیل دینے کے لیے آگے بڑا ہی تھا کہ وہ سرخ بائی سائیکل پر گیٹ سے باہر نکل آئی اسے دیکھ کر اس کی کھلی کھلی حیران آکے دہشہ زنانداز میں مزید پھیل گئی ہلو اتنے روز سے آئی نہیں ہو میں نے سوچا جا کر خیر خبر ہی لے لے وہ پرسکون وہ لہجہ میں بولا مگر حمزہ وہ اس کی درچہ زدہ آنکھوں کی تہہ گئی گیلی ہو گئی اس روز اسے پتا چلا بے بسی کیسی ہوتی ہے اور اسے کہیں پڑی بات سے اپنا اختلاف یاد آ گیا کہ انسان کے بس میں نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے کہیں جنم لے اور اس کا اختلاف یہ تھا کہ اگر ایسا ہے کہ لوگ غریب کو غربت کا دانہ کیوں دیتے ہیں اور کسی بدنام ماحول میں جنم لینے پر اسے نشانہ کیوں بنایا جاتا ہے کیوں ایسا کیوں اور آج وہ اس بات کی حق میں تھا کہ انسان کے بس میں نہیں کہ وہ اپنی مرضی کے گھر میں جنم لے آؤ میرے ساتھ آؤ وہ اسے کھیستہ ساتھ لے آیا اس کی خاموشی میں ندامت تھی شرمندگی تھی وہ بغیر اسے نادم کیے اس سے بات کرنا چاہتا تھا اور کوئی سیرا اس کی ہاتھ نہیں آ رہا تھا تم نے کبھی ہارس ریس دیکھی ہے ان میں چند گھوڑے بہت موزور اور اگلی صف میں ہوتے ہیں اور ان موزور گھوڑوں کے پیچھے سب سے پیچھے بھی چند گھوڑے ہوتے ہیں ان موزور گھوڑوں کے سامنے ان پر چارے پچھلے گھوڑوں کو کس گنتی میں شمار کیا راتا ہے ان کی حیثیت تو صرف اتنی ہوتی ہے کہ وہ گمنام گھوڑے بن جاتے ہیں جو ریس میں شریک ضرور ہوتے ہیں یا شریک کیے جاتے ہیں لیکن پنٹرز کی نگاہ میں نہیں چرتے اور کیا گزرا جواری بھی ان پر دعو لگانے کا خطرہ مول نہیں لیتا اور اور تم یقی مانو تم بھی اس فیلڈ میں اس ریس میں پچھلے کسی ایک گمنام گھوڑے کی مانند ہو ابھی تم پنٹرز کی نگاہ میں نہیں پڑی ابھی بہت فقت ہے خود کو سنبھالنے کا ابھی بھی اس سے پہلے کہ تم سے لوگ ہار منوائیں تم خود ہار من کر واپس پیچھے سے ہی پلٹ جانا اور تمہارا ہار کر واپس پلٹنا ہی بہتر ہے خود کو منوالو کہ تم اس ریس میں شامل ہی نہیں تھی بلکہ زبردستی کچھ ذکھائے بغیر تمہارے شہسوار نے ایڈ لگا دی تھی وہ بہت دھیمے لیکن مضبوط لہجے میں کہہ رہا تھا اور وہ اورنج جوس کا گلاس مو سے لگائے آنسو پی رہی تھی تم مان لو کہ تم ہماری طرح ہوں ایک باعزت اور شریف لڑکی اسے لگا جیسے وہ اسے سمجھا رہا ہو کہ تم ایسی ہو نہیں مگر صرف مان لو کچھ تو بولو کچھ کہو وہ اسے بولنے پر اکسا رہا تھا اور وہ سٹریج ڈرامے کے گردار کی طرح اسے دل کی بات بتا رہی تھی حیران حیران آنکھیں کھولے میں میں اس میوزیکل چیئرز کے حمد آزمہ دور سے بارہا گزری ہوں لیکن نہ میوزک تھمتا ہے اور نہ کرسی وہ تو بار بار گریفت میں آ کر چھوٹ جاتی ہے وہ سلسل دوڑ دوڑ کر بھاگ بھاگ کر میں تھک چکی ہوں اور گیم جیتنے کے معاملے میں میں قسمت کی بیٹی ہوں میری کوشش اور قسمت میں قطبین کا فرق ہے تم ایک بار صرف ایک بار اور کوشش کر کے دیکھو آنکھیں بند کر لو بلائنٹ کھیلو یہ مت سوچو کہ آنے والے وقت میں تمہاری گود میں حکم کے بادشاہ کا پتہ گرتا ہے یا جیڑی کے غلام کا ہاں وہ حجتی ایسے جیسے کوئی اپنے پیارے کی لاش آگے رکھ کر ہنس پڑے اس نے روپ کے نرم کابتے ہاتھوں کو اپنے مضبوط ہاتھوں کی نیچے چھپا لیا اور وہ حیران منجمد ست نگاہوں سے سٹراکی گولائی کے اندھیروں میں نگاہ جمائے یوں زبان سے الفاظ ادا کرنے لگی جیسے وہ اگر وہ آج نہ بولی تو پھٹ جائے گی اور وہ میسیس مارٹینہ میری فیورٹ میس تمہیں پتا ہے حمزہ کہ وہ مجھے کیوں پسند تھی صرف اس لیے کہ وہ جب ہستی تھی تو اس کی آنکھیں کسی اندے کی عذیت سے گہری ہو جاتی اور وہ اس کی اپنی لکھی ہوئی نظم جس نے پوری کلاس کو یاد کرا کر رکھی تھی ہم سب کو اس نظم کے مانی کا پتا نہیں تھا لیکن ہم صرف اس لیے خوش ہو کر گاتے تھے کہ اس روز میس مارٹینہ ہم میں سے کسی کو بھی مارتی نہیں تھی ہوم ورک نہ کرنے پر ہلکا سا ڈان دیتی تھی اور بس پھر میس مارٹینہ آچانکھ ہم سے کہتی چلو آؤ میڈریگلز کوٹس لگائیں اور ہم سب کے ساتھ گاتے گاتے اتنا مدھوش ہو کر گاتی کہ ہم سب شرارتن چپ ہو جاتے مگر وہ گاتی رہتی تھی تنہا جیسے کوئی جنگلوں میں کیلہ گاتا پھرے وہ نظم جو آج بھی مجھے یاد ہے اور جس کے مانی اب میری سمجھ میں آئے ہیں اور پتا ہے حمزہ میرا بھی چی چاہتا ہے ان سب بچوں کو یہاں پاک میں کھیلنے آئے ہیں سب کو پکڑ کر کہوں میڈریگلز کھائیں گے اور درد کو تباہ کریں مانگلیڈ ایبنوی لیٹس آؤ دعوے کریں لیٹس اپیسٹ آؤ شرط لگائیں لیٹس بیٹڈ ہم غم کی تکاوت کو دور رکھ سکتے ہیں اور آخر میں میس مارٹینہ کی طرح بہت آہستہ کہہ دو وہ شوڈ ایکسیپٹیٹو بٹ وی آر میر ریٹیٹیڈ اس کی آواز میں شکستگی تھی میں جو ایک مدد سے تارہ دیدی کے ساتھ جنگ لڑ رہی ہوں میں اب تھکنے لگی ہوں تارہ دیدی جو کہنے کو میری ماں ہے اور جسے ماں کھلونا اپنی توہین محسوس ہوتا ہے اس لئے ہمزہ کہ وہ ابھی خود کو اتنی ایجٹ نہیں سمجھتی کہ ان کی کوئی بیٹی روپ یا موہنی جتنی ہو اور وہ ماں لگتی ہی کم ہیں وہ تو بڑی بہن ہی لگتی ہیں بے تہاچہ حسن پھر رکھ رکھاؤ وہ کہ دیکھنے والا مغوس رہ جائے اور وہ مہنی میری بہن جو بلا شبہ مہنی اور بے انتہا حسین ہے زمین پہ یوں پاؤ ٹھہر ٹھہر کر رہتی ہے جیسے خلا میں چل رہی ہو ہستی ہے تو لگتا ہے جیسے دور کہیں کسی کافلے سے جرس کی آوازیں آ رہی ہو ایسے شہد آگئی لہجے میں بات کرتی ہے جیسے مصری کی بہت سی ڈالیاں موں میں رکھ کر آہستہ آہستہ چوسی جائے اور اپنے بارے میں ہوش سنبھالتے ہی میں نے گلشن آ پا ہماری نانی اور پتہ نہیں ہماری فیل میں ماں نام سے اتنی چڑ کیوں ہے اس سے سنا تھا مہنی جیسی خوبصورت تو نہیں مگر تارہ اس کی ہڈیوں میں لچک بہت ہے کتھک ناج میں نام پیدا کرے گی نا اور پہلی بار جب میری فرنڈس نے میرے موں سے ماما کے بجائے دیدی سنا تو ہم اس سے مزاق کرنے لگیں ارے تم اپنی ماما کو دیدی کیوں کہتی ہو اور یہ پہلا سوال تھا جو میرے ذہن سے چپکا پھر جیسے میرا ذہن چھتا بن گیا اور ترہ ترہ کے سوالات اس کی مکھیاں گھر آ کر جب میں نے تارہ دیدی کو ماما کہا تو ان کا خوبصورت چہرہ غصے کی شدت سے سرخ ہو گیا کیا کہا اور کہ اتنے سے فکرے میں جانے کیا تھا کہ پھر میں کبھی نہ پوچھ سکی کہ آخر ماما کہنے میں ہرچ کیا ہے وہ ٹیبل کھرشتے ہوئے کسی سٹیج پلے کا کردار اپنی اپنی کہانی سناتی رہی پھر مجھے ماما نام سے وحشت ہونے لگی اور اس دن جب پچھلی طرف کا ہال رنگ آرنگ کہکہوں سے سجا دیا گیا تھا تارہ دیدی جو مجھے اس طرف آنے سے منع کرتی تھی مجھے خوبصورت فرل فراک پہنا کر لائی تھی ہم گول لائرے میں بیٹھے تھے دیدی بہت خوش تھی مگر مسکرا کر سب کا استقبال کرتی ہوئی بڑی بڑی مونچوں اور بڑے بڑے سے پیٹ والے مرد اور پتہ ہے حمزہ ان کی ہنسی بہت عجیب تھی اور آنکھیں اوف اس نے جھر جھری لی پھر اچانک مہنی آئی نکاب ہونے آنکھیں ہورٹ رکسار عبرو تبلے کتاب پر پاؤں میں ڈالی سن نہری پائل کے ساتھ رکس کرنے لگے ہمارے ساتھ بیٹھا وہ لال لال آنکھوں والا شخص جس کی عجیب سی آنکھیں مونی کے تھرکتے جسم سے چمٹ گئی تھی اس وقت مجھے سخت زہر لگا تمہیں اس طرح مونی کو مت دیکھو میں چیخ پڑی اور اس وقت دیدی کا ہاتھ میرے چہرے پر پوری طاقت سے آ لگا چلو باہر چلو میں نے باہر نکلتے نکلتے اس لال آنکھوں والے کو دیکھا اور ایک اور سوالیاں نشان کا میرے ذہن میں اضافہ ہو گیا تارہ دیدی کی بہن کی چمپا کو اور مجھے پچھلے بڑے کمرے میں لے جایا گیا اور مجھے گھنگرووں سے اسی روز نفرت ہو گئی تھی جب وہ مونی کے نازک پاؤں میں بج رہے تھے اور وہ لال آنکھوں کی گرفت میں تھی مجھے مونی سے بھی نفرت ہو گئی مونی جو مجھے بہت پیاری تھی وہ زہر لگنے لگی گھنگرو جب میرے پاس لائے گئے تو میں چیخ اٹھی نہیں دیدی نہیں پلیز ابھی نہیں کیا مطلب ہے تمہارا تو کیا اس پورتیلے اور خوبصورہ لچکتار جسم کو زنگ لگاؤ گی یہ دیدی تھی مگر ابھی نہیں میں بڑی ہو کر پڑھ کر میں ہچکیوں سے رونے لگی لال آنکھوں والے چاروں سمت رکس کرنے لگے پڑھ کر ارے کیا عزت کی نوکری کرے گی ارے واہ میں کہتی ہو آرام سے بان لے پھر چانے کیسے دور سے تکتی سمنیدی کو مجھ پر ترسا آ گیا ارے رہنے تو سیکھ لے گی مگر سمن یہ بڑی ہو کر کیسے اس کی ہٹیوں میں بہت لچک ہے اور پرسیانی بھی بہت ہے سب سیکھ جائے گی اس طرح زبردستی یہ باغی بھی ہو سکتی ہے چھوڑ کے جا سکتی ہے گھی سیدھی انگلیوں سے بھی نکل سکتا ہے ہم سمنیدی کی دلیل وزنی تھی پھر پھر مجھے چھوڑ دیا گیا اور یوں میں مستقبل کے خوف میں بند ہوتی گئی کل کیا ہوگا پھر کیا ہوگا تب کیا ہوگا جیسے سوالات نے مجھے اپنی عمر سے زیادہ ایجٹ کر دیا پھر لچک دار جسم کو مضبوط بنانے کے لیے میں نے جوڈو کلپ جوائن کر لیا اور دیدھی نے نام اور پیسہ کمانے کے لیے ڈانس اکیڈمی کھول لی جسے موہنی چمپا سمن دیدھی اور تارہ دیدھی چلا رہی ہیں بہت کامیابی سے پھر آدی رات کو گاروبار ہوتا ہے اور میں یہ دعا کر کے تھک گئی ہو کہ یا اللہ مجھے دیدھی بھول رہے ابھی تک دانس اکیڈمی مصروفیات میں ہے کہ جانے اور کوئی بات کر وہ ابھی تک میری طرف پہ توجہ نہیں ہوئی یہاں اسی ٹیبل پر بیٹھ کے میں نے بہت پلان بنائی ہے مگر حمزہ جب میری بائی سیکل گھر کا گیٹ پار کرتی ہے تو سارے پلان خود بخود کھوکھرے ہو جاتے ہیں قدم قدم پر انگلی پکڑ کے چلنے والی بات ہے میں آزاد تو نہیں ہوں اور وہ چمپا کتنی خوش رہتی ہے اب تو کبھی کبھی میں یہ سوچتی ہوں کہ آگر میں بھی اس روز چمپا کے ساتھ اس نے تھوک نکلا پھر پھر یہ خوف تو نہ ہوتا ایک بار ہی جو ہونا تھا ہو جاتا ہر روز کی موت میں بہت چاہتی ہوں کہ اس خوف سے نکلنے کا یہی طریقہ ہے کہ گھر کی ہائی اتھارٹیز سے دل کی بات بلا خوف و خطر کہڑانوں مگر پھر کمزور ہو جاتی ہوں موجزے کے انتظار میں بھلا ایک ہی بار سب موجزے کیسے رنما ہو یہ بھی تو موجزہ ہی ہے کہ وہ مجھے پڑھا رہے ہیں بہترین سکول ٹی پی ایس میں اور اب کالج میں اور مجھے بھولے ہوئے ہیں لیکن کبھی کبھی یہ بھی دعا کرتی ہوں کہ وہ مجھے مانے میرے وجود کو میرے فیصلے کو میں نے کہا نہ میں ممتاز مفتی کی افسانیں وہ موہنی کی ہیروائن کی طرح ہوں کبھی ادھر سے سر اٹھایا اور کبھی ادھر سے اس نے دل کی ساری باتیں سارا سٹیج پلے حمزہ سلطان شمباری کو دکھا دیا اوہ تپگمی کا بورٹ ہٹا کر رہنانی سے سے دیکھتا رہا مجھے لاللہ آنکھوں سے بہت ڈر لگتا ہے حمزہ میں اب ایسی نگاہیں برداشت نہیں کر سکتی وہ اس کے مضبوط ہاتھ پر سر رکھ کے رو دی وہ اپنی سفید مضبوط ہتھیلی پہ چمکتے آنسوں کو دیکھ کر اس کی طرف دیکھنے لگا آؤ کہ ایک ہتھیلی پہ ستارہ اور ایک ہتھیلی پہ تمہارا آنسوں رکھ کر موازنہ کریں کہ کون زیادہ روشن ہے اس نے متضبب ہو کر ہونٹ کٹے سنو پیاری فرنڈ اس دنیا سے اپنا حق اپنے جینے کا حق چھین لو وہ ہوائی مکہ اچھال کر بولا وہ ازما ملک بھی تو یہی کہتی تھی مجھ سے اپنا حق چھین لو دنیا سے اور ہم تو وہ ہیں وہ اداس ہو گئی ہم تو وہ ہیں کہ جنہیں یہ بھی خبر نہیں کہ ہم نے چھیننا ہی کیا ہے ہائے و بے خبری وہ تنزن ہزتی لیکن روپ ڈیر ایسے تو تم ایک نہ ایک روز تھک کر ہار کر چت ہو جاؤگی سنو حمد مت ہارو میں تمہارے ساتھ ہوں اس نے احران آکے اٹھا کر حمزہ سلمان کو دیکھا جیسے کوئی بہت انمول انہونی ہو گئی ہو یقین رکھو اس کا لہجہ بہت پورا زم تھا اتنا حساس ہونا خود کو کڑی آزمائش میں ڈالنے کے برابر ہے ایسے ہی جیسے کسی کو انٹار کٹ کا بریازم پہ تنہا چھوڑ دیا جائے برف کے شہر میں برف باری کے موسم میں اور پھر ایک روز وہ شخص خود بھی برف کا ایک ٹکڑا بن کر رہ جائے حمزہ سلمان نے اسے سمجھایا لیکن حمزہ میرے ساتھ معاملہ دوسرا ہے میرا حساس پر مجھے انٹار کٹ کا نہیں لے جاتا اگر مانا لے جاتا تو برف ہونا میرے لئے بہتر ہوتا لیکن مجھے میرا حساس پر نسلوں کی بستیمت گھسیٹ رہا ہے جہاں پوزنگ کرتے کرتے میں تھک گئی ہوں وہ کرسی کی بیک سر ٹکا کر بولی تم تھکاوت کو خود پر تاریمت کرو روپ پلیز میں ہوں نہ تمہارے ساتھ اس نے ایک بار پھر آخری کوشش کی وہ اس کی طرف دیکھے بغیر اپنے سٹیج پلے کا انجام سوچتی رہی دو دن سے وہ اپنے کمرے میں خود کو مقیب کیے سوچ سوچ کر حلکان ہو رہی تھی کہ آخر ہر طرف سے حالات ایسے ہی کیوں آزمائش میں ڈالتے ہیں وہ جتنا اس زورت محل اور اس سے ملحقہ کارناموں سے خوف زدہ تھی اتنا ہی اسے جکڑا جاتا ہے یا شاہد یہ سب صرف اس کے اندر کا خوف تھا کیونکہ سوائے اس کالج کے واقعے کے کوئی نئی بات تو نہیں ہوئی تھی اور بات بھی کیا کہ کالج کی ڈرامیٹک سوسائٹی کی اگزیکیٹیو ممبر رزوانہ احمد نے میسیس شاہ نواز خان کی کلاس میں کہا تھا کہ میڈم اور لڑکی تو کوئی فٹ نہیں اس کردار کے لیے آپ روپ کو ڈانسر لے لیں تھوڑے بہت سٹیپس سیکھ لگی باقی سب ٹھیک رہیں گیا اور وہ مزید کوئی سننے سے پہلے نہیں نہیں کی تقرار کرتی جا رہی تھی ارے ایسی بھی کیا بات ہے آخر ڈانسرز بھی تو ہوتی ہیں نا جو دن رات ہر ایرے گیرے کے سامنے پھرکی کی طرح گھومتی رہتی ہیں اور تمہیں تو محض ایک گانے کے ساتھ چند سٹیپس لینے ہیں رزوانہ احمد نے کہا تو اسے لگا جیسے کسی نے اس کے مو پر کس کے تماشا رسید کیا ہو تو میڈم مجھے ڈانس نہیں آتا پلیز میڈم پلیز اس کا لہجہ انتہائی ملتجانہ تھا اوکے بھائی اگر تم راضی نہیں تو ٹھیک ہے ہم کسی اور کو لے لیں گے میڈم کا اتنا کہنا تھا کہ لڑکیاں ہاتھ کھڑا کر کر کے کہنے لگیں میڈم ہمیں رکھ لیں میڈم پلیز ہمیں رکھ لیں میڈم مجھے ڈانس کے بہت سے سٹیپس آتے ہیں اور وہ فائل سے نگائیں ہٹا کر مرموڑ کر ان لڑکیوں کو حیرت سے تکنے لگی جو کتی آسانی سے اور خوشی سے ڈانسر بننے کے لیے اپیل کر رہی تھی اسے اپنا آپ کسی ایسے ہائیڈر فوبیا کے مریض کی طرح لگا جو لوگ کو پانی میں تیرتے دے کر حیرت اور وحشت کی ملی جلی کیفیت میں زمین پر مضبوطی سے پاؤں جمعے پیچھے ہٹتے چلے جاتے ہیں کہ مبادہ پانی ان کی طرف بند کھول کر نہ آ جائے روپ بیٹھک میں کوئی تمہیں بولا رہا ہے سجی سجائی مہنی نے دروازے سے جھانگ کر اسے کہا بیٹھک کے نام پر وہ مزید وحشت زدہ ہو گئی بیٹھک میں کون آ سکتا ہے بیٹھک میں کون آتے ہیں روپ بی بی اب نکل آؤ اپنے خوفزدہ محول سے اب تمہیں بہت کچھ فیس کرنا ہے وہ وہ مشکل خود کو سنبھالتی جیسے خواب کسی کیفیت میں چلتی جو انگروم کی طرف آ گئی جیسے خاص طور پر بیٹھک کا نام دیا گیا پھر جیسے اچانک اس کی آنکھ کھل گئی سامنے حمزہ سلمان پڑے نماز صوفے پر بیٹھا تھا ہیلو وہ جیسے ایک دم ہلکی بھلکی ہو گئی ہیلو کیسے آنا ہوا وہ مسکرائی ایک تو تمہیں منظر سے غائب رہنے کا بہت شوق ہے دو روز سے مسلسل غائب یہ کیا بات ہوئی اور تمہیں پتا ہے میں کتنا ڈسٹراب ہوتا ہوں اس نے گلا کیا تو اسے لگا بیٹھک کی دیواروں پر ڈیکوریشن پیس کی ایسے سے سجا ہارمونیم کارنر پہ رکھا تبلہ ڈھولک سب ہنس رہے ہوں اس پر چلو کہیں چلتے ہیں وہ اس کی رائے سنے بغیر اٹھ کر باہر نکل آیا اچھا چلو آئی تو میں اپنے گھر لے چلیں بھاوی بھائیاں سے ملوالوں کیسا وہ حیرانی سے سے دیکھتی بائٹ پر بیٹھ گئی جیسے وہ بہت جل اس محور سے نکلنا چاہتی ہو فرار اہ وہ اداس ہو گئی اور اسے پیٹھک سے اس ڈرائنگ نوم تک کا فاصلہ ناپتے ناپتے وہ تھک سے گئے سادقین اور چغدائی کی خوبصورت انگلیوں کی فنکارانہ صلاحیتیں دیوار پر آوے ازان تھی سادقین کے حال سے لکھی آیت کے نیچے اس نے ترجمہ پڑا اور تم اللہ کی رحمت سے مایوس ہرگز نہ ہونا اسے لگا جیسے اس بشارہ سنائی گئی ہو وہ خوموشی سے گرد اپیش کا جائزہ لیتی ہوئی حمزہ سلیمان کا انتظار کرنے لگی جو اسے یہاں بٹھا کر غائب تھا اسلام علیکم اچانک دھلے دھلائے خوبصورت چہرے کے ساتھ ایک سمارٹ سی خاتون نمدار ہوئی پیچھے پیچھے ہنی کو اٹھائے حمزہ سلیمان بھی تھا جی اسلام علیکم وہ جھجگ گئی یہ بھابی ہے میری اور بھابی یہ روپ وہ مسکرہ مسکرہ کر تعریف کرانے لگا ہیلو آنٹی ہاؤ آئیو ہنی اس کی طرف لپکی آئم فائن آپ کیسے ہو ہم نے اتنے روز آپ والی ٹیبل پر بیٹھ کر آپ کا انتظار کیا کیا بیماری ہو گئی تھی ہنی خود اعدمادی سے پوچھنے لگی ہاں شاید اس نے دیکھا بھابی اسے بغور دیکھ رہی تھی وہ مزید بوکھلا گئی کیا کر رہی ہو آج کل اسے لگا جیسے وہ پوچھ رہی ہوں بیٹھک میں تمہارے کتنے پرسترار آتے ہیں جی وہ اس نے خود کو سنبھالا تھرڈ یئر میں ہوں اچھا کہاں رہتی ہو زرد محل زرد محل اس کے چاروں طرف لفظ رکس کرنے لگے جی وہ نیو گارڈن ٹاؤن اسے لگا جیسے وہ ابھی گر کر بے ہوش ہو جائے گی اور اگر بھابی نے حسب و نصب اور قصب پوچھ لیا پھر وہ خوف زدہ ہو کر بھاگ کر باہر نکل آئی حمزہ سلمان اس کے پیچھے دوڑا بھابی اس عجیب و غریب صورتحال پر متحیر بیٹھی نہیں حمزہ تو کہہ رہا تھا وہ لڑکی کو دکھانے لیا ہے جس کو وہ اپنا نام دینا چاہتا ہے پھر پھر یہ سب کیسی ہے کیسی لڑکی ہے وہ سوچتی رہی ہے یہ کیا پاگلپن گیٹ سے باہر نکلتے ہوئے حمزہ نے اسے چالیا چھوڑ دو پلیز مجھے جانے دو وہ بھی تک بدحواز تھی کیا بات ہے وہ اس کے آگے کھڑا ہو کر دی میں پن سے بولا میں نے کہا نہ کچھ نہیں بس مجھے جانے دو آنکھے وحشت زدہ ہو کر پھینی اور پھر غصے سے سکڑ گئی وہ اس کی دوری کیفیت پر غور کرتا محول آساب شکن ہوتا گیا وہ جیسے اس پر سے پگمی کا بوٹ ہٹانے میں خود کو کامیاب سمجھ رہا تھا مزید علج گیا آخر آگے یہ ایسی کیوں ہے جیسے انارکلی تھی وہ انارکلی جس نے آخری دم تک بغاوت نہ کی اور خاموشی سے دیوار میں چن دی گئی آہ آہ اسے جانا دیکھ کر ہاتھ مسلتا رہا اور پھر اس کی سٹیج شو کا کلائمکس شورٹ سامنے آ گیا جب وہ بھابی سے اپنے اس روز والے رویے پر سوری کرنے چلے آئی ٹرائنگ نوم میں بیٹھے اسے تھوڑی دیر ہوئی تھی جب بھابی اندر داخل ہوئی اس کا دل دھک دھک کرنے لگا جانے سے لوگوں سے ملتے ہوئے اتنا خوف کیوں آتا تھا السلام علیکم وہ بمشکل کہہ پائی والیکم السلام بیٹھو وہ جیسے اشارے کی منتظر تھی خاموشی اور پرسرار کارڈیر جم ہو گیا وہ اس روز اصل میں میری طبیعت خراب تھی میں مازد کرنے آئی تھی اس نے رک رک کر جملہ مکمل کیا کوئی بات نہیں میں سمجھتی ہوں حمزہ نے مجھ سے سب ایکسپوس کر دیا تھا اور تمہارے یوں بھاگ جانے کی وجہ میں سمجھتی ہوں ان کا شفاف چہرہ نارمل تھا جہاں تک میں نے تمہیں دیکھا ہے اور جو باتیں حمزہ نے مجھے بتائی ہیں ان کے روز سے تم ایک پیاری لڑکی ہو تمہیں اگر وہ ماہور ڈسٹراب کرتا ہے یا تمہیں مستقبل کا خوف رہتا ہے تو یہ تمہارے اچھے ہونے کے بہت بڑی دلیل ہے اور وہ خاموش کر جیسے الفاظ ترتیب دینے لگی اور تمہیں مجھے حمزہ کو بلکہ سب کو اس معاشرے کا بھی علم ہے چکی گنجائش نہیں ٹھیک ہے نا اور یہ بات ایک نارہ بن گئی ہے کہ ایک خوکلا نارہ کے جی یہ مرد کا معاشرہ ہے عورت کو حقوق حاصل نہیں عورت مجبور ہے وغیرہ وغیرہ ٹھیک ہے اور جب سب کے علم میں ہے کہ ایسا ہے ایسا نہیں ہے تو کیوں کا الفاظ بے بانی سا لگتا ہے لیکن اس کے باوجود جب تک انسان رہے گا کیوں کا لفظ بھی ساتھ رہے گا کچھ لوگ مسلحت پسند بن جاتے ہیں کیوں کہ روب میں نہیں آتے اور کچھ ایک کیوں سے فرار چاہتے ہیں اور چند پل کے بہت کم کیوں سے زندگی بنا لیتے ہیں اب مجھے علم نہیں ہے کہ ان دین اور طبقوں میں سے تمہارا کس طبقے سے تعلق ہے لیکن سچ یہی ہے کہ مائی ڈیئر کیوں سے فرار کبھی نہ چاہو ورنہ بہران آ جائے گا تمہاری ذات میں تم اچھی دھنا سمجھو تم کیا ہو کیوں ہو کس لیے ہو تمہیں کیا کرنا ہے تمہیں کون سا راستہ کس طرف لے جاتا ہے یہی سوچ کر راستے کا تائین کرو وہ اسے کسی سائیکیٹرس کی طرح سمجھانے لگی آہستہ آہستہ پیار سے اور اس کے سامنے راستے واضح ہوتے گئے آنکھیں بند کر لینے سے ہمیں کبوتر کہا جا سکتا ہے انسان نہیں ٹھیک ہے تمہارے سامنے بہت بات کھول دی چلو فرش کر لو کہ میں تمہاری ٹیچر ہوں تو تمہیں ایک سوال حل کرنے کو کہا ہے بہت اہم سوال جس پر تمہارے اس پر فیل ہونے کا دار امیدار ہے اب تمہیں راستے کا تائین کر کے یہ بھی واضح کرنا ہے جب تم راستہ تلاش لو کے یہ راستہ تم نے کیوں اختیار کیا اور اسے اختیار کرنے کے بعد تمہارا رد عمل کیا اور کیوں ہوگا تو یقین مانو روپ ڈیئر سب خوف و حراز کہیں سو جائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی یقین رکھو کہ تم تمہارے ساتھ ہیں تمہارے ہر فیصلے کے تابے ٹھیک ہے بہت اتمران سے فیصلہ کرو اور بہت یقین کے ساتھ اوکے وہ کسی موزز ٹیچر کی طرح کسی پیاری دوست کی طرح کسی ماں کی طرح اس سے اختیارات سوپ رہی دی وہ بھی تو انہوں نے اس کے شانے ہلکے سے تھپ تھپائے اب تم بچی نہیں ہو تمہیں اپنا خود فیصلہ کرنا ہے دوسروں کی انگلی پکڑنے کی تمامنت مت رکھو ہم اوکے ساباز گوڈ لک وہ باہر نکلی تو جیسے ایک بار پھر ریت آنکھوں میں پر جانے کے خوف سے آنکھیں بند کرتی اور کھولتی رہی واپس آئی تو دیدی نے اسے سینیا چڑھتے ہوئے بہت عرصے کے بعد بہت غور سے دیکھا وہ ڈگمگانے لگی مگر پاؤں کھسیڑتے ہوئے خود کو مضبوط تصور کرتی رہی بھابی اتنا بڑا فیصلہ مجھ پر کیوں چھوڑا وہ بلک بلک کر رونے لگی دیدی نے جس طرح آج اسے دیکھا تھا وہ اس کے لئے آخری بارننگ تھی دوسرے راستے پر حمزہ سلیمان تھا اور اور جو اسے چاہتا تھا اور اس کے سامنے وہ خود کو بھی ہار چکی تھی مگر مگر میں جانتی ہوں حمزہ سلیمان کا معاشرہ کسی بائی کی بیٹی کو قبول نہیں کرے گا تمام عمر کا کمپلیکس نہیں یہ بہت مشکل ہے مجھ سے عمر بھر ان عزت والوں کی نگاہوں کا تنز نہیں سہا جائے گا مکمل کمپلیکسٹ لائف وہ سوچوں کے تانے پانے منتی رہی تو کیا روپ لال لال آنکھو والے تمہیں کسی کمپلیکس سے بچا سکتے ہیں جس طرف بھی جاؤ کمپلیکس ایسا سے گم تری تمہاری جان نہیں چھوڑے گا آج خود سے فرار ناممکن ہے کیونکہ چند روز تک تمہیں دیدی کی نگاہوں کا جواب بھی دینا ہے اور حمزہ سلمان کو بھی اس نے گھبرا کر ٹیبل پر دھری کتاب اٹھا لی حروف شور مچانے لگے تم میرے پاس رہو میرے قائل قاتل میرے دلدار میرے پاس رہو اس نے صفحہ پلٹا یہ داغ داغ اجالہ یہ شب گزید اصحر انگلیاں صفحے پلٹی نہیں حروف اس سے ساکت کرتے رہے ہم نے اس عشق میں کیا کھویا ہے کیا پایا ہے اور اور مجھے بھی تو عشق ہے حمزہ سلمان نہیں بلکہ اس کے ماحول سے اس کی عزت چار دیواری سے ہاں میں اعتراض کرتی ہوں آج مجھے حمزہ سے صرف مانوسیت ہے انس ہے خلوص ہے عشق نہیں ہے عشق تو مجھے اس کی عزت ہے جو اس کی موشنے میں ہے اور مجھے عزت لفظ سے عشق ہے اس لیے کہ میری زندگی میں عزت بہت کم ہے بلکہ ہے ہی نہیں میں سچ کہہ رہی ہوں اور مجھے آج یہی سچ کہنا ہے اس نے کتاب کے حروف پر انگلیاں پھینی اور یہ فیض بھی تو سچ کہتا ہے بچھڑ کے تجھ سے افسرتا ہے زوفران کا رنگ ہاں مجھے یہ بھی علم ہے کہ میں حمزہ ظلمان کی عادی ہو گئی ہوں اس کے پر شفقت روئیے گی بلکہ سچ کہوں کہ اس کے لہجے میں پیار کے ساتھ عزت ہوتی ہے اور پیار خالی پیار تو وہ بھی کر جاتے ہیں جو پچھلی رات زرد محل کے پچھلے ہال میں آتے ہیں بگر میں نے کہا نا اس حمزہ ظلمان کے لہجے میں پیار کے ساتھ عزت ہوتی ہے عزت کتنا میٹھا میٹھا احساس ہے اس ایک لفظ میں پھر اس لفظ کی قدر و قیمت کوئی مجھ سے پوچھے اور اس مہنی سے پوچھے جو پوسٹ کرتی ہے کس نے سمجھوتا کر کے خود کو ہلکہ بھلکہ کر لیا ہے اور وہ چمپا جس کی سب سے زیادہ قیمت ہے وہ ہر روز کیسے لیکن بہرحال میں سمجھوتا نہیں کر سکتی اور بھلا عزت کی سوکھی روٹی کے بجائے بے عزتی کے سونے کے نوالے سے مجھ جیسے کیسے سمجھوتا کرے ناممکن لیکن کیا کروں کوئی تیسرا رستہ نہیں ہے ہاں تو میں حمزہ کے عادی ہونے کی بات کر رہی تھی لیکن عادی ہونے کے باوجود مجھے یہ بھی علم ہے کہ اس کے دائرے میں میری حیثی زیرو ہی رہی گی میں روب سے شان سے جینا سکوں گی اور اور کھل کر اس سے پیار بھی نہیں کر سکوں گی ترہ دار میمز بن کر بھی اور کورم پورا نہیں کر سکوں گی اور اپنا آپ مزید حلکان کرنے سے بہتر ہے گھٹ کر یہی سمجھوتا کر لوں اب باہر جا کر بھی اگر عزت و شان سے نہیں جیا جا سکتا تو بہتر تو یہی ہے نا بجا سے کمرے میں موجود سامان سے بات دکھ رہی تھی اگلی شام اوپن ائر میں کونے والی ٹیبل پر بہت دنوں کے بعد اس نے بیٹھ کر اخبار پڑھتے ہوئے اپنے سٹیج شو کی آخری قسط اپنے باتن کی آنکھ سے دیکھی اور پھر خود کو چائل پاک میں موجود بچوں کی شرارتوں کے حوالے کر دیا باتن کی آنکھ سے بچوں کے ساتھ میڈگالز گایا آؤ درد کو تباہ کریں آؤ دعویٰ کریں آؤ شرط لگائیں ہم گم کی دھکاوٹ کو دور رکھ سکتے ہیں اور اس روز اس نے آخری مصرہ نہیں کہا اور ارے جھوڑو زمانہ ہو گیا ہے گم کھاتے کھاتے جب اس نے زور سے گایا اور اورنجوز کے پورے دو گلاس مزے لے لے کر پیئے تو ویٹر اور مینجر اسے حیران نظروں سے دیکھتے رہے اور وہ اخبار کے پیسے ٹیبل پر رکھا اخبار اٹھا کر زر مہر چلی گئی تم مجھے گناہ پر مجبور کر رہی ہو واہ دیدی واہ وہ ٹیٹائی ستارہ دیدی کے سامنے بیٹھی ہس رہی تھی دیدی مو کھولے اس کی اس نئی کیفیت پہہ حیران تھی کہا تو وہ تنکوں سے ڈرتی تھی اور کہاں آج دلیری سے تنزن ہس رہی تھی بکو مت اب تم نے بی اے بھی مکمل کر لیا ہے اب تمہیں ہمارا ساتھ دینا چاہیے تم صرف اکیڈمی ہینڈل کرو بھی وہ اسے رسان سے سمجھانے لگی مت نام لو میرے سامنے خیال باطل کا گناہ کا گناہ کا گناہ تم باہر نکلو گی تو تمہارا ہونا بھی گناہ بن جائے گا آج پہلی بار وہ اس سے بحث کر رہی تھی تمہیں یہ بھی پتہ ہے دیدی کہ گناہ کیا ہے گناہ بے راہ و سوچ ہے جو انسان کے ذہن میں اترتی ہے اور پھر اپنی گرفت مضبوط کرتی جاتی ہے پھر وہ چھوٹا سا معمولی خیال کہ جی پچاس وزن کو چھے فٹ کت سمیت اپنی گرفت میں لے لیتا ہے صرف ایک خیال کہ بتے تم مجھے گناہ پر رکھ ساتی ہو پیز دیدی میں اس در جا کرنے کے مون میں ہر کس نہیں پھر بھی پھر بھی میں درخواست کرتی ہوں مجھے تنہا چھوڑ دو وہ اپنی اس پرانی کیفیت میں لوٹ آئی کوئی مایوسی سے مایوسی تھی مگر پھر حمزہ سلیمان کے ڈرائنگ ڈوم میں صادقین کی ہاتھ کی لکھی آئیت اس کے لیے روشنی کی لکیر ثابت ہوئی اور تم مایوس ہرگز نہ ہونا اللہ کی رحمت سے اس نے تھنڈی سانس لی اور اخبار سامنے رکھ کر ایڈریس نوٹ کرنے لگی پورے چھے ماہ سے وہ بے کراری سے اوپن ائر سے زد محل اور زد محل سے گھر تک کا سفر ناپ رہا تھا وہ ہر ہر جگہ تھی مگر کہیں بھی نہ تھی وہ چائل پاک میں بچوں کے ساتھ میٹری گلز کا تھی جب وہ آگے بڑھتا تو اوپن ائر کے کونے والی ٹیبل پر جوس کا گلاس آگے دھرے اداس اور حیران آنکھوں سے اسے تکتی رہتی وہ وہاں پہنچتا وہ سرک سپورٹ سپائی سائیکل پہ کوہنیاں جمائے ہتھیلیوں کے پیالے میں ماسوم چہرہ ٹکائے ہاموش کھڑی ہو جاتی وہ پہاں وہاں پہنچتا تو وہ بھاگ جاتی جانے کہاں وہ اس کے پیچھے دوڑ دوڑ کر پاگل ہو گیا تھا اور وہ وہ تو دپک میں بن کر اسے ستاتی رہتی ہر روز وہ بلا ناغہ زرد محل کی بیٹھک میں جاتا روپ کے بارے میں پوچھتا اور ہر بھار تارہ دیدی خدا کر اسے یہی دور آتی وہ گناہ سے بھاگ کر نکلی ہے دیکھو گئی اور تم بھی دیکھنا وہ اسے دہلیس پر دوبارہ آئے گی جب اس کا اپنا ہونا بھی گناہ ہو جائے گا وہ سخت لہجے میں کہتی تھی لیکن ہر بار اس کا لہجہ کپ کپا جاتا وہ آنکھیں نیچی کر لیتی وہ بادہ کے حمزہ کوئی پشتاوہ کوئی ندامت کی لکی نہ پڑھ لے کوئی اداسی کی گت نہ سن لے اس لئے وہ خاموش رہتی اور جس روز حمزہ نہ آتا وہ زد محل کی بائی وہ تارہ دی دی اپنے کمرے میں خود کو بند کیے بلک بلک کر روتی رہتی وہ روپ کی تصویر دیکھ کر بلک اٹھتی اور حمزہ تو وہ تو روپ کی پر چھائیں تھی اس روز وہ زد محل جانے کے بجائے سیدھا گھر چلایا آج اصولاً تو اسے خوش ہونا چاہیے تھا کہ اس نے اس ایس ایس کامیاب کر لیا تھا اور اسے کال کیا تھا بھابی اور ممی دن رات اس کے پیچھے پڑی رہتی کہ شادی کے لیے اس سے بہت بہتر اور کوئی نہیں لیکن وہ بے قرار تھا روپ کی طرف سے ایک کسک تھی کہ جانے وہ کہاں ہے کیسے لوگوں کے ہتھے جڑی ہے وہ عزت کی عاشق عزت کی چار دیواری کی عاشق شان اور روپ کی دلدادہ جانے پہلے سے بھی بہتر حال میں ہے یا اور یہاں آگر اس کی ساتھ سے رکھ جاتی وہ خود کو اس کا قصور بار کہتا وہ چاہتا تھا روپ چاہے اس کا ساتھ دے یا نہ دے لیکن ایک بار صرف ایک بار اور آ کر اسے اپنا حال بتا دے یہ جانے کیسی اور کہاں ہوگی والی قصق اسے اندر ہی اندر کھا رہی تھی ٹرائنگ روم میں حل چل دیکھ کر وہ سیدھا اندر چلا آیا بھابی نے اسے صبح بتایا تھا کہ کچھ خاص مہمان آ رہے ہیں اور اسے پتا تھا اب وہ کسی طور خاص قسم کے مہمانوں سے بچ نہیں سکتا تھا اب سروس کا مسئلہ بھی نہیں رہا تھا اور پھر یہ لوگ ممی پاپا کو بہت پسند آئے تھے حمزہ یہ تمہارا لیٹر ہے بھابی اسے لفافہ پکڑا کر باہے نکل آئے وہ بیٹ پر آڑا ترچہ لیٹ کر خط کھول کر پڑھنے لگا حمزہ سلمان السلام علیکم مجھے علم ہے کہ میرے اس طرح غائب ہونے کے بعد سب سے زیادہ تمہیں پریشانی بلکہ تاجب ہوگا اسی لئے صرف اور صرف تمہیں متلا کرنا ضروری سمجھتی ہوں بھابی نے میرے سامنے کسی ٹیچر کی طرح ایک سوار رکھا تھا جس کے حل کرنے پر میرے پاس یا فیل کا انحصار تھا اور وہ سوال میرے لئے بہت مشکل ثابت ہوا تمہیں کھونا بھی تکلیف و امر تھا اور گنگرو باننا اس سے زیادہ عذیتناک اور سچانوں کے تمہیں پا کر بھی مجھے عمر بھر کمپلیکس رہنا تھا اس لئے میں نے تیسے راستے کا انتخاب کیا میں بھابی کی ممنون ہوں جنہوں نے مجھے حوصلہ دلایا میں نے بلائن گیم کھیلی تھی تمہارے کہنے پر اس آج پوچھو تو حکمِ بادشاہ کا پتہ میرا مقدر بنا یہاں جہاں میں ہوں میرے ذہن و دل روح و جسم کی تکلیف نہیں ہے سکون ہی سکون ہے کوئی احساس کمتری کسی قسم کا کمپلیکس میرے ساتھ نہیں میری روح کو ایک عمر کے بعد چین نصیب ہوا ہے اور چین تو وہاں ہی ہے نا جہاں گناہ کا وہم پریشان نہ کرے جہاں بیزتی کا سونے کا نوالہ نہ ہو جہاں عزت ہو شان ہو روب ہو تم مجھے انارکلی کہتے تھے نا ہاں میں انارکلی ہی ہوں جس نے دیوار میں چن جانے کے بعد اتنا عرصہ خاموشی اختیار کیے رکھی اور اب اتنے سالوں بعد ممبرے میرے روپ میں دھر آئی ہے اس نے بغاوت کر دی ہے برائی سے نہ حق سے ظلم سے نہ انصافیوں سے میری روح میں اس کی بیچین روح تھی جواب بیچین نہیں مجھے لگتا ہے جیسے میں اوپن ائر کے اسی کونے والی ٹیبل پر بیٹھی اپنے سٹیج شو کا کلائمکس شوٹ کر رہی تمہاری نگاہوں سے انارکلی دیوار توڑ کر باہر نکل آئی ہے اور انہاں تو میں نے تمہیں اس ماحول کو خوف کو سبس کو وہیں خدا حافظ کہہ ڈالا تھا جب میں نے اپنی سرخ بائی سائیکل پر جاہری نگاہ ڈال کر اسے زینہ کے بیٹے لپئی کو دے دی تھی وہ لپئی جو ہر وقت میری سائیکل کو جگرستی نگاہوں سے دیکھتا تھا اور مجھے پتا ہے ہر روز ہاں میں وہ پر اس پر بیٹھتا بھی ہوگا اور مجھے علم ہے احساس ہے مجھے کہ خواہش کیا چیز ہے پھر میں نے اس ملک کو چھوڑ دیا اس شہر کو رہنواؤں کو چھوڑ دیا جہاں عزت کی خواہش پر سود تھی میرے ساتھ بہت کھلا ہو گیا جس کمپنی سے میرا رابطہ ہوا وہ اچانک بند ہو گئی خلیج کے بہران کی وجہ سے میں پریشان تھی تنہا تھی پھر 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 میں نے گورنمنٹ سے رابطہ کی اور یوں میری ایک بڑی خواہش منٹوں میں پوری ہو گئی اب میں حرم پاک کے سائے میں ہوں دیکھو حمزہ اللہ نیت جانتا ہے اس نے تارہ بھائی کی بیٹی روح کو خانہ کعبے کے قریب کر دیا اور تمہارا ڈرائنگ روم کی وہ صادقین کے ہاتھ کی لکھی آیت مبارکہ کو مجھے بہت یاد آتی ہے جب میں یہاں ان پاک اور مقدس فضاؤں میں سانس لیتی ہوں میں بہت شان اور روپ سے رہتی ہوں ان لوگوں کے سامنے بھی جو شہنشاہ ہیں عزتوں کے دیو دعوے دار ہیں اب بھلا ان کا اور میرا کیا مقابلہ وہ دنیا کی سلطنت کے شہنشاہ اور دنیاوی عزت کے دعوے دار اور میں حرم پاک کی نگاہ خادمہ میں یہاں ایک سکول میں پڑھاتی ہوں اور باقی وقت حرم پاک میں گزارتی ہوں ویسے حمزہ اللہ تعالیٰ نے ایک انار کلی کی بے چین روح کو کس طرح چین کی فضاء عطا کی ہے صدقے اس دینے والے کے دلدوالوں کی وہ ضرورت سنتا ہے اچھا بھاپی سے سلام کہنا اس ساری عزت کے پیچھے تمہاری انہیں کی دعائیں بھی تو تمہیں ہنی کو بہت پیار کرنا اور تم کی بہت پیاری اور اچھی سی لڑکی سے شادی ضرور کر لینا وعدہ اوکے خادم حرمین شریف روپ وہ خط پڑتا جا رہا تھا اسے لگا جیسے وہ بھی چین کی میٹھی گولیاں کھا رہا ہو اس کے سامنے روپ کا آب زمزم سے دھویا ہوا چہرہ تھا اس نے آنکھیں موند لی وہ روپ وہ آم سی روپ تارہ بھائی کی بیٹی کتنی سالیڈ اور کانسٹنٹ ویلیوز کی حامی نکلی اور ہم عزتدار لوگ ہیں فلیکسبل ویلیوز کے حامل وہ روپ وہ تارہ بھائی کی بیٹی انارکلی کی بیچین روح اسے بہت کچھ عطا کر دیا گیا اور ہم اور پھر ہم بھلا ہیں ہی کیا یہی یہ نوول اقتدام پذیر ہوا امید کرتے ہیں تمام نوول کی طرح یہ نوول بھی آپ کو بہت پسند آئے گا ہمیں سرانہ مت بھولئے گا ہمارے جانب کو سبسکرائب کرنا ویڈیوز کو لائک کرنا مت بھولئے گا بہت شکریہ